بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پتھروں کی کٹنگ ہوتی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو تراشا اور خراشا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ انتہائی مشکل منا لائے آسان نہیں ہے اور ان پتھروں کو پھر ہم اپنے گھروں میں سجاتے ہیں برش پہ لگاتے ہیں دیواروں پہ چھتے ہیں اور بڑا ہمارے گھروں میں تزین و آرائش ہوتی ہے آئیے اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہیں میں اس وقت بنارس میں ایک ماربل فیکٹری میں پاشا ماربل فیکٹری کے نام سے یہ فیکٹری ہے اور ہم کٹنگ دیکھیں گے کس طریقے سے اس ماربل کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک بہت ہی ہیوز قسم کئی مشین آئی ہے یہ ایک پیازہ چل رہا ہے میکینکلی یہ کام کر رہا ہے اور اس طریقے سے یہ ایک سٹون ہے بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پر یہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ اوپر سے پانی گر رہا ہے اور یہ تمام بلیڈز ہیں جن کے ذریعے یہ پتھر سلائزز کی صورت میں اور یہ کٹنگ ہو رہی ہے اس کی یہ پلجستان سے آئی ہوا ماربل ہے یہ مجھے برونہ لگ رہا ہے جو نورملی ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے بڑا خوبصورت بہت ہی ہیوی مشین رہی ہے اور یہ میکینکلی کام کر رہی ہے اور ایک پورا نظام ہے آج میرے ساتھ اعزاز بھی آئے میں اور ہم اس وقت ماربل فیکٹری پہ موجود ہیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو بلیڈزستان کے مقبلک شہروں سے یہاں لائے جاتے ہیں اس کے بعد اس فیکٹری میں کٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھائی آپ لگا رہے ہیں اس پتھر پہ بیلٹ اور اس کے ذریعے یہ کرین کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا یہ کرین ہے بہت ہی ایوی ٹوٹی کرین اس کے ذریعے سے اس پتھر کو لفٹ کیا جائے گا اس کے بعد یہ بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں میرے یہ چیزوں کو ٹیک کر رہے ہیں اس فیکٹری کو اس کے بعد یہ بڑے بڑے پتھر اس میکینیکل مشکل نہیں پہ لائیں گے جہاں پہ اس کی کٹنگ کا مرحلہ ہوگا اور یہ ہے ساری فیکٹری یہ سائزز کی صورت میں یہ پیسیز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ سائزز میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے اب یہ مین پتھر جو بڑے بڑی چٹانے ہیں ان کو بڑی بڑی یوچ قسم کے سلائسز میں کٹا جاتا ہے اس کے بعد پھردر اس کی کٹنگ ہوتی ہے پھر پالش کا مرحلہ ہوگی یہ سارے مرحلے ہوتی ہیں یہ وہ مشکل بھی ہے جس پہ یہ پتھر اڑھایا جائے گا لفٹ کیا جائے گا یہ بابا لگا رہے ہیں اس میں دیکھیں آپ میں خود بھی ایک بہت بڑے پتھر پہ اس وقت کھڑا بہوں اس پتھر پہ کھڑے ہوگے میں ویڈیو بنا رہا تھا اور یہ وہ کٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں آپ یہ اوپر اس میں شاورز لگے ہوئے ہیں پانی نیچے ڈرین ہو رہا ہے اور وہی پانی واپس جا رہا ہے اوپر یہ نانیوں کے اندر یہ جا رہا ہے یہ ایک ٹینک میں جمع ہو رہا ہے اور ٹینک سے پانی واپس اوپر جا کے اسی پانی کو یہ استعمال کر رہے ہیں یہ مشین نہیں چل رہی ہے بہت ہی آئیوی ڈیوٹی مشین نہیں ہے یہ پتھر ہیں سارے بہت بڑے بڑے ہیوچ پتھر ہیں چٹانے ہیں پتھر تو نہیں کہنا چاہیے ان کو یہ چٹانے ہیں اور ان چٹانوں کی کٹنگ ہوتی ہے یہ بلیستان کے شہر مختلف شہروں سے یہ سٹونز آتے ہیں بڑے بڑے اور یہ بھائی یہاں پہ موجود ہے اب اس کو لپٹ کیا جائے گا اور پھر اس کو کرین پہ شپٹ کریں گے اس پتھر کو کرین سے اٹھا کے اور کٹنگ والی مشین پہ اس کو لے کے ڈھائیں گے یہ سٹونز سارے کٹنگ کے بعد اس طرح سے یہاں آ جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے سلائسز کی صورت میں آتے ہیں یہ ان کے سلائسز بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فردر ان کی کٹنگ ہوگی ڈیفرنٹ سائزز میں یہ کٹنگ ہے دیکھیں آپ یہ بڑے بڑے جو چٹانے تھی وہ چٹانے کٹ کے اس طریقے سے سلائسز کی صورت میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد فردر ڈیفرنٹ سائزز میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ فیکٹری ہے مارول کی اور آج میرے ساتھ اعزاز بھائی بھی ہے ہم یہاں بنارہ سے ایک کام سے آئے تھے تو ہم نے یہ فیکٹری کا وزنٹ بھی کیا اعزاز بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کچھ تاثرات اپنے نے اچھا ایک ایک ایکسپیئنس ہے میں تو فسنہیں دیکھوں تو بہت اچھا لگتا ہے اعزاز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اعزاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بہت بڑی فیکٹری ہے یہ سارا سلسلہ ہے یہ میرا بھائی یہ جو پتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل رات سے لگا ہوا اس پر کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کرین ہے کرین کے ذریعے یہ موپ ہو جائے گا یہ دیکھیں پٹنیاں بچھی بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں یہ پٹنیاں بچھی بھی ہیں اس لیے سے یہ موپ ہو جائے گا یہاں پہنچ جائے گا اور ابھی یہ کل رات سے یہ کٹنگ پر لگا ہوا ہے اور کل رات سے اس پتر کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے یہ پانی آرہا ہے پین ہو رہا ہے اس کے بعد یہی پانی نالیوں کے ذریعے اس ٹینک میں جا رہا ہے اس ٹینک میں اور اسی ٹینک سے یہ پانی دوبارہ گھوم کے اوپر چلا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بڑا پتھر دیکھیں آپ لفٹ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ایک اور چٹانی لفٹ کر رہے ہیں اور اس کی بھی کٹنگ ہوگی لیکن اس میں تقریباً کوئی تین دن لگیں گے اس کی کٹنگ میں بہت بڑا پتھر ہے ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہے اور یہ کرین کے ذریعے لفٹ ہو رہا ہے بہت بڑی فیکٹی ہے یہ ماربل کی اور یہ تین دن اس کو لگیں گے کٹنگ میں یہ بابا جے اس کو فٹ کیا ہے لفٹ کیا ہے اس کو اور دیکھیں آپ قریب سے دکھاؤں آپ کو بہت بڑا پتھر رہی ہے ٹنوں وزنی پتھر رہی ہے یہ چل رہی ہے اللہ اکبر اور یہ ریموٹ ہے آپ کے ہاتھ میں اور یہ ریموٹ سے چلنا ہے اس مشین کا ریموٹ ہے اور یہ مشین کو موف کر رہے ہیں اس پتھر کو مشین کے ذریعے بہت ہی ہیوی پتھر ہے اس وقت یہ چٹان ہے پوری اور میں خالد ٹنوں وزن ہو گا دیکھیں کرین موف کر رہی ہے اوپر سے اور اسی طرح سے اس پتھر کو بھی موف کیا جا رہا ہے ابھی جو کٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ پتھر لگے گا اس کو کٹنگ میں تقریباً تین روز لگیں گے یہ تین روز میں کٹے گا پتھر پتھر کا بزن تقریباً کوئی بائیس ٹنگ سے زائد ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پتھر بائیس ٹنگ سے زیادہ بزنی پتھر ہے جو اس وقت کرین کے ذریعے لپکے جائے یہ بابا ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور یہ سلیفٹ کر رہے ہیں تقریباً کوئی بائیس ٹنگ سے زیادہ بزنی پتھر ہے جو کرین کے ذریعے لپکے جائے اسلام خان بھائی اس تقریباً میرے ساتھ ہیں اس ٹیکٹری کو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں اسلام خان بھائی سلام علیکم کر دیں بہت شکریہ اسلام بھائی بہت شکریہ اس وقت اسلام خان بھائی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں فیکٹری کے حوالے سے کہ کیا پروسس ہوتا ہے فردر پروسس کیا ہوتا ہے اسلام خان بھائی یہ پوری فیکٹری ٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور باقی ان کے ساتھ یہ لیور موجود ہے جو اس فیکٹری کو سمال رہی ہے یہ سارا پروسس ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے فردر کیا ہوتا ہے کہاں سے کہاں جاتا ہے کس طرح کٹنگ ہوتی ہے اور سارا سلسکہ ہوتی ہے یہ بہت بڑے بڑے پتھریں یہاں پر پچیس پچیس تیس تیس تن کے پتھریں آپ کے دیکھیں کہ کتنے بڑے چٹانے ہیں پوری پتھر تو نہیں کہنا چاہیے چٹانے ہیں اور یہ چٹان مو پوری ہے پوری ہے یہ بہائی سٹن سے زیادہ کی ہے دیکھیں آپ کرین کے دار یہ موٹ ہو رہی ہے یہ ریموٹ ہیں کے پاس موسیقی موسیقی